کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور جو مین ایشو اس وقت ہے وہ ہے جو چھے جنجز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہیں سپریم جنڈیشن کاؤنسل کو خط لکھا ہے اور میں ارخال ہے ابھی چار بجے انہوں نے بلائے بھی ہوئے اجلاس سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ جوڈیشری نے پہلی بار ایک خط لکھا ہے اور بال ابھی کورٹ میں ہیں وکلا کے سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے میڈیا کے پارلیمنٹ میں تو ہم لوگ یہ چیز اٹھائیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو رپورٹ کر رہی ہیں چاہے وہ آئی س آئیو آئی بیو ایسٹر یہ رپورٹ کرتی ہیں ڈائریکلی پرائیم منسٹر کو اور کیبنٹ ڈیویجن کو سو لہٰذا ذمہ دار ان ساری چیزوں کے یہ پرائیم منسٹر ہیں اس وقت اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس چیز کا تدارک ہر ایک انسٹیوشن اپنے دائرہ اختیار میں رہے ایس پر پاکستان کے آئین کے مطابق جو وہاں پہ واضح حدود لکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ انکوائری کی جائے کہ یہ کیوں سارا کچھ ہوا کہ ججز کی اوپر یہ پریشر کیوں آیا اور یہ پریشر صرف اور صرف ایک شخصیت کے لیے تھا جو کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے جن کا نام وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب ہے ان کی اہلیہ بشرب بی بی شاہ محمود قریشی صاحب چاہے وہ سائفر کیس ہو عدد کیس ہو یا پھر آپ کا تو شاہ خانہ کیس ہو اس کے ساتھ چودری پرویز علائی صاحب ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں خواتین پابند سلاسل ہیں یا پھر ہمارے ایک سو آٹھ جو ساتھی ہیں ملٹری کورٹس میں جن کا ٹرائل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارا واضح موقف پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ملٹری ٹرائل سیویلینز کا نہیں ہو سکتا آپ اس کو سیویلین کورٹس میں دالتوں میں ٹرائے کریں سو لہٰذا اس چیز کا تائین پاکستان کی مستقبل کے لیے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے نہایت ضروری ہے دیکھیں میڈیا آپ کو اس چیز کا ٹول نہ بننے دیں جو مالکان ہیں جو ریپورٹرز ہیں وہ ایکسٹینڈ لیں اور وہ کہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم لوگ ایک ٹول نہیں بننے دیں گے آپ کی ہاتھ میں نا ابھی کیمرہ اور یہ چیزیں مائک آپ کی ہاتھ میں ہیں آپ کہیں جی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تو پھر کوئی نہیں کر سکے گا وہ تو ٹرگر آپ کی ہاتھ میں ہے نہ دبائیں وقلا کے لیے یہ لازم ہے اور یہ میں امید کروں گا کہ وقلا اپنے جسنا میں نے کہا کہ بول ابھی وقلا کے کورٹ میں میڈیا کے کورٹ میں پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن کے طور پر ہم لوگ انشاءاللہ برس کے یہ آواز اٹھائیں گے یہاں پہ کر رہے ہیں اعتجاج نہیں کرے گی اس حوالے سے سڑکوں پہ وہاں سے اس کی صدا اور آواز آنی چاہیے کیسز ہیں اور لہٰذا یہ سیاسی بیسز میں جو کیسز بنے ہیں ہم تو یہ تو ابھی یہاں ہو گیا ہے کہ ججز کو پریشرائز کر کے ہوا ہے سو لہٰذا وہ کیسز ختم ہونے چاہیے ان کو فوراں رہا ہونا چاہیے دیکھیں جی یہ کسی یہ یہ نہ ایک سیاسی شخصیت کے حوالے سے بات ہے ہم لوگ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بات کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں ہم سب یہ کردار چاہے وہ آپ ساتھ ہی ہیں آپ کے ہاتھ میں مائک اور یہ کیمرہ آپ نے اٹھایا ہوئے جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے آپ کو بار کو بینچ کو میڈیا کو سیاستدان کو ہر ایک مکتبہ فکر کو اس چیز کا تائین کرنا ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو جواب دیکھیں مینڈیٹ کا جو ہم لوگ ہمارا انشاءاللہ وائٹ پیپر بھی آئے گا ہم لوگ قومی سیملے میں بھی بات کریں یہ تو ایک ناجائز حکومت ہے فارم پورٹی سیون پہ ری کاؤنٹنگ کبھی بلکل غلط بات ہو رہی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم لوگ پروف کریں گے اور اس پہ بھی ہم نے پریس کانفرنس آرڈی کر لی ہے ابھی شروع کر رہے ہیں شروع کر رہے ہیں